آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ان پانچ کتابوں کا نام جنہیں آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے لائف میں چینجنگ ہو سکتی ہے یہ میرا پرسنل ایکسپریئنس ہے اور بھی لوگوں کا کہنا بھی ہے کہ اگر ہم لکھی گئی کتابوں میں لکھی گئی باتوں کا اگر فولو کرتے ہیں تو ہمارے لائف میں چینجنگ ہو سکتی ہے یہ میں ہی نہیں اور بھی جتنے گریٹ اور ریچسٹ میں نے ان لوگ کا بھی کہنا ہے جیسے کہ بل گیٹس، زیر بیزوز، مارک جگربک، وارن بوفے، عبدالکرام یہ سب بھی کہتے ہیں کہ اپنے لائف کا دو سے تین گھنٹے ہم لوگ بک پڑھنے میں ٹائم دیتے ہیں کیونکہ ان لوگ کا کہنا ہے کہ ہمیں پرتیک دن کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے چلیے ان پانچ کتابوں میں سے سب سے پہلا جو کتاب کا نام ہے جیت آپ کی صرف کھیڑ دوبارہ لکھی گئی کتاب ہے اس کتاب میں یہ بتا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے لائف میں کچھ سادارن سی گلتیاں کرتے ہیں اور آپ آگے جا کے بہت ہی پسٹ آتے ہیں تو اگر یہ بک کو پڑھتے ہیں اس بک میں لکھے گئی باتوں کو، ویلیوز کو، پرنسپ کو اگر پڑھتے ہیں تو ہمیں اس سے بچا جا سکتا ہے تو یہ بک ہمیں جرور پڑھنا چاہیے سب سے پہلے اور دوسری بک جو ہے سنیاسی نے اپنی سمپتی بیج دی یہ کتاب میں ایک کہانی لکھا گیا ایک ویکتی کے بارے میں جو کی اپنے سارے رکھ اور تنگی بیماری سے ہو جاتا ہے تو وہ اپنی سمپتی بیج کر سچ کی تلاس میں نکل جاتا ہے جیسی وہ آگے بڑھتا ہے تو اسے کچھ سنیاسی لوگ ملتے ہیں پھر وہ ان سب میں گھل مل جاتا ہے تو اس کے لائف میں چینجنگ ہونے لگتی ہے اور ایمپرویمنٹ ہونے لگتا ہے تو اسے اپنے لائف میں انجوئے کے بارے میں پتا چلتا ہے یہ بہت ہی پیڑا دائیک انسپریشن کہانی ہمیں یہ بک کو بھی جرور پڑھنا چاہیے اور تیسری جو بک ہے الکیمیسٹ پولو کوئلو دوارہ لکھی گئی ایک کہانی ہے اس کہانی میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مسافر رہتا ہے وہ بھی اپنے سفر میں چلا جاتا ہے سفر میں اسے بہت سارے پریشانیاں اور مسیبتوں کا اسے پتا چلتا ہے کس طرح ہمیں پریشانی ہوتی ہے یہ سب کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے اگر ہمیں گروہ کرنا ہے تو یہ بک کو بھی جرور پڑھنا چاہیے یہ بک کا نام کیا ہے الکیمیسٹ کوئلو پولو دوارہ لکھی گئی ایک بہت اچھی بک ہے اور نمبر چوتھا جو بک ہے ہمارا think grow rich یہ جو ہے نیپولین ہل کے دوارہ لکھی گئی بک ہے 1912 سے لے کر 1937 تک وے 500 سے ادھک جو سکسیسفل بیزنسمن کے ساتھ وے رہے تھے اور یہ 80 ورس پراری بک ہے لیکن ابھی بھی بہت زیادہ چاہیے مارکیٹ میں کیونکہ اس بک میں بہت سارے principle values اور rules ہے جسے اگر ہم پڑھتے ہیں اس بک میں تیرہ values ہے تیرہ rule ہے اگر اسے پڑھتے ہیں اگر ہم امیر بننا چاہتے ہیں تو یہ بک کو جرور پڑھنا چاہیے وہ اپنے experience کو اپنے life کے جتنے بھی ہے سب اس میں بک میں لکھے ہوئے ہیں تو ان تیرہ باتوں اگر پڑھتے ہیں تو ہمیں جرور ایک سکسیسفل man بن سکتے ہیں ساتھی ساتھ یہ lab کی بہت ہی professional business یہ بہت اچھی ہے پانچمہ بک کا نام ہے rich dad poor dad آپ نے تو سنا ہوا rich dad poor dad کے بارے میں کیونکہ یہ جو لکھے گئی ہے بہت اچھی بک ہے rich dad poor dad میں یہ کیا ہے ان کے دو پیتا ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے poor dad جو کہ ان کے خود کی پیتا وہ ایک teacher ہوتے ہیں اور دوسرے جو rich dad ان کے دوست کی پیتا جو کہ وہ امیر ہوتے ہیں rich dad جو ہوتے ہیں اور poor dad poor dad کا کہنا ہوتا ہے کہ اگر لوگ پیسے کی پیچھے پڑ جائے تو ان کی زندگی اچھی نہیں رہتی ہے وہ نشٹ ہو جاتی ہے اور rich dad کا کہنا ہے اگر پیسے نہ ہو تو ہمارے لائف میں بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے اور poor dad کا کہنا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے لائف میں ایک اچھا سا education چاہیے اور degree لے کر ایک secure job کرنا چاہیے جبکہ rich dad کا کہنا ہے کہ ہمیں اچھے سے پڑنا بھی چاہیے اور ساتھیں ساتھ ہمیں کس طرح پیسے کامانا چاہیے یہ بھی سیکھنا چاہیے تو rich dad poor dad میں یہی چیز بتا گیا ہے اور ساتھیں ساتھ rich dad یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے اپنے پر لگانا چاہیے نہ کہ ہمیں پیسے کے لیے کام کرنا چاہیے یہ جو بک لکھے ہیں بہت اچھے آدمی ہے ان کا نام جو ہے روبرٹ کی اس کیو بہت اچھی یہ لیکھاک ہے یہ اپنے لائف کے بارے میں انہی کی جیونے پر ادھاریت یہ کتاب تھی rich dad poor dad I hope آپ لوگ کے پانچوں کتابوں کے بارے میں سمجھ آیا ہوگا میں نے بہت ہی سوٹ میں آپ لوگ کو سمجھایا ہے اور آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک سبسکائب کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور ساتھیں ساتھ آپ لوگ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں جائے اور کمنٹ کریں اور ساتھیں ساتھ یہ پانچ کتابوں کے بارے میں اگر نہیں پتا ہے تو اپنے دوستوں تک شیئر کریں ریلیٹیو تک شیئر کریں اور بیل آئکن دوانا نہ بھولیں